اسلام علیکم ویڈیو موک دے رہی تھی اور مجھے نہیں بتا لگا میں نے سلو مو بنا لیا لیکن یہ بہت سبردست لگ رہا دیکھیں آپ موسیقی اچھا تو ابھی میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک دہیں لیا یہ ہے اس کے اندر میں نے ادرک اور لسن ڈالا اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا درک لسن کو اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے ڈالنا ہے آپ ڈالیں اگر آپ نے نہیں ڈالنا تو اس کے بعد میں نے یہ لیمن ڈالا یہ بہت زیادہ میں نے لیمن سکویز کیا یہ تقریباً آدھا لیمن تھا بڑا لیمن تھا میرے پاس اور یہ میں نے آدھا لے لیا تھا سوری یہ اس کے سیڈز بھی اندر آگئے ہیں یہ میں نے نکال لیے تھے بعد میں آپ لوگ بھی نکال لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈال دیا اچھی طرح سے اس کو سکویز کریں اس کا سارا جوس نکال لیں وہ دیکھیں میں نے سیڈز اس کے نکال لی ہے اور اس کو ابھی ہم لوگ کرنے لگے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں باقی کے سپائسز ڈالوں گی اچھا تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا چکن ٹکا مسالہ یہ میں نے تقریباً ڈالا تھا دو سے تین ٹیبل سپونز ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو کافی سپائسی رکھا تھا یہ بھی آپ لوگ کے اپنے اوپر ہے آپ لوگوں نے اگر سپائسی کھانا ہے آپ زیادہ مسالہ ڈالیں اگر آپ نے نہیں سپائسی کھانا تو آپ کام مسالہ ڈالیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ریڈ فوڈ کلر تاکہ اس کا کلر بہت اچھا ساتھ ہے زبردستہ کلر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر کا جیسے ریسٹرینٹس کا چکن ہوتا ہے ہم لوگ کھاتے ہیں وہ کافی ریڈ ہوتا ہے تو اس میں بھی ان لوگ نے یہ فوڈ کلر ہی ڈالا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کیا آپ اس میں تندوری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس چکن ٹکا تھا تو میں نے وہ ہی ڈال دیا پھر اس کے بعد یہ میں نے تھائے پیسز لیے دو اچھے بڑے سائز کے اور ان کے اندر میں نے اچھی طرح سے یہ مسالہ ڈال دیا بہت اچھی طرح سے ڈال دیا اس کو پورا مسالے کے ساتھ آپ نے کوٹ کر دینا اور اس کے اندر جو ڈیپ کٹ لگے ہوئے ہیں آپ نے چمچ کے ساتھ اس کے اندر کٹ کے اندر مسالہ ڈال لیں تاکہ ہڈی تک اس کا مسالہ یہ مسالہ چلا جائے اور اس کو آپ نے ڈبے کے اندر ڈال دینا ایک باکس میں ڈال لیں کور کر کے فریج میں رکھ دیں اور اس کو ایک پوری رات کے بعد میں نے اس کو نکالا پوری رات اوور نائٹ میں نے اس کو کیا میرینیٹ اچھا تو یہ میں نے اوور نائٹ اس کو میرینیٹ کیا تھا اور یہ ابھی نیکسٹ ڈے ہے تو میں نے اس سے نکالا اور یہ دیکھیں دہینے اور اچھا پانی چھوڑا ہوئے اور مسالہ اندر تک لگا ہوئے میں نے دیکھیں کتنی اچھی طرح اس کی کوٹنگ ہوئی ہے تو میں نے اس کو آج کرنا ہے بیک میں نے اپنی بیکنگ ٹری کے اوپر لگایا ایلومینیم اور اس کے اوپر میں یہ برش کے ساتھ تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں آلیف آئل لگایا میں نے ٹھیک ہے اور میں نے اپنے یہ چکن پیسز جو ہے وہ اپنی ٹری پہ رکھے اور یہ جو تھوڑا سا مسالہ بچا ہے نا باقی یہ سارا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی چمچ سے اچھی طرح سے میں نے ان کو ساروں دونوں چکن پیسز کو نہ کور کر دینا ہے آپ نے وہ جو میرا لیفٹ آور مسالہ بچا ٹھیک تو ابھی اس کے بعد میں نے ان کو رکھ دیا اوون کے اندر میرا اوون پری ہیٹڈ تھا تو میں نے اس کو رکھ دیا یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے خیال سے میں نے پانچ منٹ بعد ہی اس کو چیک کیا اور یہ کتہ زبردست ہو گیا اتنا اچھا پک گیا ہوا تھا کلر آپ لوگ چیک کریں اس کو میں نے باہر نکالا اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے آئل لگایا برش سے تاکہ اس کے اوپر نا اچھی طرح سے یہ جو کرسپی نیس آج ہے تھوڑی سی دونوں سائٹس پہ اس کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی تھی تو اس سائٹس تھوڑا سا پکا پھر میں نے سائٹ چینج کی آپ بھی سائٹ چینج کرتے رہیے گا دونٹ فرگیٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح پھر وہ ایک سائٹ سے پکے گا دوسری سائٹ سے پکے گا نہیں ابھی میں نے سوری سائٹ نہیں چینج کی میں نے آئل لگا کے اس کو واپس رکھ دیا پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کو تھوڑے بعد نکالا اور ابھی میں اس کی سائٹس چینج کروں گی یہ میرا جو سائٹ پہ مسالہ تھا نا وہ ایلومینیم کی وجہ سے وہ سارا جل گیا تو یہ ایلومینیم کی وجہ سے ہو رہا ہے ایدروائز مسالہ جلتا نہیں وہ تھوڑا ٹھک ٹھک ہو جاتا لیکن ایلومینیم کی وجہ سے میرا مسالہ کالا ہو گیا تو پھر ابھی میں نے دوبارہ اس کو واپس رکھ دی ہے اور اسی طرح میں اس کو تقریبا میں نے اسے آدھا گھنٹہ پکایا بھی کیا تو میرا آدھے گھنٹے کے اندر زبردست یہ تیار ہو گیا تھا اس کو آپ نے چیک کرتے رہنے اور آئل لگاتے رہنے اگر آپ لوگوں کو ضرورت پڑے یہ دیکھیں کتنا زبردست کالا راتا ہے جب آپ آئل لگاتے ہونا بہت بہت زیادہ اینڈ پہ آپ چیک کریے گا کتنا اچھا کالا راتا ہے اسے یہ اگر کوئی ڈائٹنگ پہ ہے تو اس کی ڈائٹ نہیں حرام ہونے لگی اتنے سے آئل سے تو یہ میں بس برش لگا رہی ہوں اس پہ تو آپ لوگ ایزی ہو کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ میرا چیکن جو تھا نا تھوڑا سا بلکل ایک سائیڈ پک گیا تھا بلکل اچھا سا اس پہ میں کلر لاری تھی اور دوسری سائیڈ میں میں نے یہ اپنا کوئلہ جو ہے اس کو چولے پہ رکھ دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے لال ہو جائے جل جائے تاکہ میں پھر اس کی سموک دے سکوں چیکن کو یہ ابھی میرا چیکن زبردست تیار ہو گیا تھا اور میں نے اسے نکال دیا باہر اور یہ دیکھیں میرا کوئلہ بھی صحیح وہ ہو گیا جیسا میں چاری تھی وہ ویسا بلکل ہو گیا سموک کے لئے بلکل تیار تھا اور اس کا بھی میں نے تھوڑا سا سلو مو بنایا اتارنے سے پہلے اچھا تو سلو مو کے بعد ششکے بھی تو ضروری ہے نا سلو مو کے بعد میں اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور میں اس کو کور کر دوں گی ٹھیک ہے یہ پھر اچھی طرح سے میرے چیکن کے اندر سموک چلی جائے گی اور زبردست تندوری سموکی تندوری چیکن تیار ہو جائے گا آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا یہ بہت ہی زیادہ زبردست بنی اور مزے دار چیکن بنی تھی آپ لوگ کا اگر دل کرے تو آپ لوگ اس کو فرائے کر لیں تبوے پہ تھوڑا سا پین میں کسی بھی چیز پہ آپ فرائے کر لیں اس کو ہلکا سا آئل ڈال کر یا میری طرح آپ اس کو بھیک کریں یہ بہت ہی مزے دار بنا تھا اور جوسی اور سوفٹ بہت سوفٹ میں نے توڑ کے نہیں دکھایا یہ بہت ہی زیادہ جوسی اور سوفٹ بنا تھا تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا موسیقی 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 اچھا تو یہ سموک دینے کے بعد میں نے اس کو پلیٹ میں نکالا گارنچنگ کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا پہلے ہی میں نے لیٹ رکھا تھا چکن بننے کے لیے تو ابھی ہم لوگ کھانے کے لیے بلکل ریڈی بیٹھ ہے اچھا تو بس میری ویڈیو آج کی ادھر تک کی تھی اگر آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور لائک کریے گا میری ویڈیو کو کمنٹ کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ویڈیو میں آدھر اکیے گا موسیقی موسیقی